اسلام علیکم دیا سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے سی ایس ایس میں سبجیکٹ زولوجی کے پاسٹ پیپر سے سو 2016 میں جو سی ایس ایس میں زولوجی کے پیپر میں جو قویسٹنز آئے تھے آج ہم ان کو دیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو فرسٹ قویسٹن کچھ اس طرح سے تھا کہ اوبرویو دینا تھا نیشنل پاکس پاکستان کی نیشنل پاکس تھا اور پھر اس کے بعد انکل پاکس کی مطلوب کی جیسے گھیتا ہے اوبرویو دیویو دیویسٹی کا جو کرنٹ سٹیٹس ہے ان پارکس کی اندر اس کو امکاری کری جانوریو دیویو دیویشن کو ان پارکس کی مطلب قسم کا ا عنوائرمنٹ ہوتا ہے ان کے رgrenز جس 3 مطابق sms 해서 ان تاریشنacion کو کا عطاف بیوی beb Rah tours پاکستان کے اندر جو ہے جو ہے جو ہے پاکستان کی مطلع علاقوں میں موجود ہیں اور ان کی انوارمنٹ جو ہے پاکستان کے اندر مطلع کی انوارمنٹ ہوتا ہے مطلب ووڈی انوارمنٹ بھی ہوتا ہے جس میں وودز پہ جاتی ہیں اور ویٹ لینڈز پہ جاتا ہے اور یہ مطلع پہ جتا ہے جو ہے جو ہے مطلع قسم کی آرگنیزم سے رہتے ہیں جس طرح مارکو پولو شیپ آئے ہیں بارہ بسترڈ ہے اور اس کے علاوہ جو اوشن سٹرٹلز ہیں وہ بھی ان پاکس کے اندر پائے جاتے ہیں اور جو کرنٹ سٹیٹس ہے بائیو ڈیویسٹی کا تو بائیو ڈیویسٹی جو ہے وہ بہت سارے فیس کر رہی ہے بہت ساری ریفی کرٹیز کو کیونکہ جو یہ ہے کہ ان کے اندر ہیبیٹیٹ ان پاکس کے اندر ہیبیٹیٹ ہیں وہ کام ہوتا جا رہا ہے ان ارگنیزم کا مطلب ہومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو انیمالز خود اوور گریزنگ کرتے ہیں اور جس کے وجہ سے سوال کی خوٹالیٹی کام ہو جاتی ہے اور مزید گراس گروہ نہیں کرتی اور جو کہ مطلب ہومن ایکٹیوٹیز کی اوپر جو ہے ان کی سپیس کی اوپر اثر ڈالتی ہے اس طرح جو انلافول ہنٹنگ ہوتی ہے یہ دوسرا فیکٹر ہے اور اس کے علاوہ انوارمنٹ چینج ہو جاتا ہے مطلب کہ کمپریچر بڑھنے کی وجہ سے یہ بھی ہومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے زیادہ پاپولیشن کی وجہ سے اور پولوشن جو کریٹ کرتے ہیں ہومن ایکٹیوٹیز انوارمنٹ کے اندر اس کی وجہ سے انوارمنٹ چینج ہو جاتا ہے اور جو کہ ان بائیوڈورسٹی کے اوپر افیٹ کرتا ہے اس طرح جو کنٹامینیشن ہے کہ وارڈر کنٹامینیٹ ہوتا ہے جو اس طرح کا ریورز کا ہے جا پوشنز ہیں یا جو پاکس کے اندر جو پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کے اندر کنٹامینیشن ہوتی ہے اور جو کہ ان آرگنیزم کے لائف کو خطرے میں ڈال دیتی ہے اور اس کے علاوہ ان ڈیفیکلٹیز کے علاوہ کچھ پوزیٹیف ٹھنگز بھی ہیں ان پاکس کے اندر کے مختلف جو آثارٹیز ہیں مطلب اس میں گورنمنٹ کے کچھ انسٹیوٹ آتے ہیں جو ان لوکل ایریاز کو جو ہے پروٹیکٹ کرتی ہیں مطلب کہ لوگوں کو انگیج کرتی ہیں کہ کس طرح سے اپنی بائیوڈورسٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور بائیوڈورسٹی کتنی انوارمنٹ کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے اس کے علاوہ ان کو ایڈوکیشن اس حوالے سے پروائیڈ کیا جو ہے کہ انوارمنٹ کا حصہ ہیں اور ان کی پروٹیکٹن ہمارے لیے نیسیسری ہے پاکستان کے اندر مطلب پبلک پاکس ہیں جس طرح کے دیو سیف پبلک پاکس ہے جو کہ سیکنڈ والڈ سیکنڈ موس نوروردی لیوڈورسٹی لیوڈورسٹی کے اندر مطلب ارگنیزم پاہ جاتے ہیں جاتا جو ہے سنو کیب نوز ہیں اور اس کے علاوہ ہیمولین جو کہ کلرڈ بیر ہیں اس کے علاوہ ان ارگنیزم کو انوارمنٹ کے لیوڈورسٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے جو ہے اس خطر کا سامنا ہے اس کے علاوہ جو ہے پاکستان پاکستان کے اندر جس کے اندر ارگنیزم پاہ جاتے ہیں اور ان کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ ان لاففل ہنٹنگ ہوتی ہے مطلب کہ سٹرکٹ لاز نہیں بنائے جاتے اور نہ ہی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ ان ارگنیزم کو ہنٹ نہیں کرنا اور ان کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے ان تمام اقدامات کا فقدان ہوتا ہے جس کی وجہ سے بائیوڈورسٹی کا لاز ہو جاتا ہے ان نیشن پارک ہونے کے باوجود اس کے علاوہ ہنگز پاکستان کے اندر جو ہوتنے والکینز بائی جاتے ہیں شور لائن ہوتا ہے اور جو میرین ٹرٹلز ہیں وہ بھی مختلف اس آرگنیزم کے اندر رہتے ہیں اور مختلف خطرات کا سامنا کرتے ہیں میرین ٹرٹلز ہیں ان کے سارٹی کونسٹریشن کے اندر رہتے ہیں ایکویٹک انوارمنٹیشن کے اندر سارٹی کونسٹریشن زیادہ ہوتی ہے اس میں یہ بھی کنٹامینیٹ ہو جاتا ہے یہ وارٹر جو ہے ایجینک ایکویٹک انوارمنٹیشن کنٹامینیٹ ہو جاتا ہے اس میں ہومن ایکٹیوٹیز بھی انکلیوڈ ہوتی ہیں جس کو کنٹامینیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ نیچر انوارمنٹ کی وجہ سے بھی یہ کنٹامینیٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کی بائیوڈویسٹی کو اور یہ بہت زیادہ نیسیسری ہیں پاکستان کی بائیوڈویسٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ان کی پریزرویشن کو انشور کرنے کے لئے نیکس سام جو ہے نیکس قویسن دیکھتے ہیں تو وہ کچھ آرٹو پورٹس کے مطالعے کو پوچھا گیا تھا کہ میجر ویزنز بتانی تھی آرٹو پورٹس کی سکسیس کی اور اس کے علاوہ جو اس کا بیو پارٹ تھا وہ ایکائنو ڈرمیٹا کی ڈیویلپمنٹ کے اندر جو امرالوجی کا سٹیجز تھی ان کو ڈسکس کرنا تھا جو آرٹو پورٹس ہیں یہ پلینٹی فول کریٹرز ہیں مین کے اس پلینٹل کے اوپر سب سے زیادہ پائے جانے والے آرگنیزم ہیں اور اگر ہم ان کے سپیشیس کی فضلہ پرسنٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو سکس پرسنٹ یہ تمام سپیشیس کے مقابلے میں پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے ان آرٹو پورٹس کی ایکسٹرا اورڈرنئی اچیویمٹ ہیں ان کے ہم سب سے بڑے آرٹو پورٹس کی باڈی کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی جو کریٹرکسس ہے اس کی باڈی کی تو ان کے باڈی جو ہے وہ پورشن باڈی ہوتی ہے مین کے سیگمنٹیڈ باڈی ہوتی ہے جن کے باڈی جو ہے ڈیفرنٹ سیگمنٹ کے اندر ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور یہ باڈی ان کے باڈی ان کو اڈاپٹی بیلیٹی اور دیتی ہے کہ مطلب قسم کے جو جن کے فیگمنٹس بنتے ہیں وہ سپیشیل آئیز ہوتے ہیں ان کے وہ موو کر سکتے ہیں اس لحاظ ان کے اندر یہ اڈاپٹی بیلیٹی ہوتی ہے اور جنریٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیکٹائل کی کیپیبلیٹی بھی ان کی پورشن باڈی کا خصوصیات ہوتی ہے اس کے علاوہ جو 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 ہنٹیڈ اپنجیز ان کے ہوتے ہیں کے جو ہنٹیڈ لیگز ہوتے ہیں ان کے اندر اور جو جو لیگز کی وجہ سے وہ سویمنگ کر سکتے ہیں سپیکنگ کر سکتے ہیں فلائی کر سکتے ہیں اور ان کی اپنجیز کی جو ہے وہ کیر بھی کار سکتے ہیں ڈیفرنٹ سیگمنٹس کے اندر بھی ڈیفرنٹ آرگنس کے اندر بھی چینج ہو سکتی ہیں ممین کے وینس کے اندر یا ریسیویں وائز کی صورت میں جائز انسپیشنس کے اندر جنریٹ ہو جاتے ہیں آرٹھوپورٹس کے ہم ایگزو سکیلٹن کو دیکھیں تو ہارڈ ایگزو سکیلٹن ہوتا ہے جو کہ ان کے پریڈیٹر سے بچاتا ہے ان کی باڈی کو خوش کونے سے بچاتا ہے اور اس کے علاوہ ان کی مسلس کونٹریکشن سپا پھولڈ کرتا ہے تاکہ یہ ڈیویلپ ہو سکیں اور اس کے علاوہ یہ جو آرٹھوپورٹس کے سکیلٹن ہے آرٹھوپورٹس کا یہ مزید ڈیویلپ ہو سکتا ہے ان کے انکریز ہو سکتا ہے اپنے فارم میں لن ہم دیتے ہیں اپن سرگولیٹری سسٹم اس کا تو مور سٹیٹ فارورڈ ہے اس کے اندر اپن سرگولیٹری سسٹم جو کہ ان کے موڈیس سائز کے مطابق ہوتا ہے اور ister سپیشیز کے اندر ان کے سسٹم سکتا ہے اور اس کے علاوہ ارسپیریٹری سسٹم ان کے اندر پہ جاتا ہے تو وہ ٹریکیل فرائموارک ہوتا ہے آرٹھوپورٹس میں ٹریکیل نیٹوارک ہوتا ہے رسپیریشن کے لئے اور انفیبینس کے اندر رسپیریشن گل کے ذریعے ہوتی ہے جس کے جو آرٹھوپورٹس ہیں اس فریموارک کے ذریعے اپنے اندر ایکسرگولیٹری اکسیڈن کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں اس طرح جو اس کی کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہیں تو جو آرچو پورٹ کے اندر کمپاؤنڈ آئیز پائی جاتی ہیں ان کے جو ان کی ویجن کو اس کی ویجن کو بھی اپراؤڈ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ سکسس پولے یہ ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں اپنے ان کمپاؤنڈ آئیز کو جوز کرتی ہیں اپنے پریڈیٹر سے بچنے کے لئے بھی ان کی کمپاؤنڈ آئیز کو جوز کرتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کمپلیکس سسٹم پائی جاتے ہیں ان کے اندر یعنی کہ ایڈوانس سنسری سسٹم ہوتا ہے ان کے اندر جو کہ آرچو پورٹ کی ڈیویلپمنٹ میں کلیوڈ ہوتا ہے اور ان کا بیہیوئر کے بات کریں تو کمپلیکس بیہیوئر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پروڈکٹیو ٹینجیبل ہنگلنگ ہوتی ہے آرچو پورٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں ریڈ جنریٹیو سٹرڈ ایجیز کے آرچو پورٹ کیسے کن سٹرڈ ایجیز کو حضور کرتے ہیں اپنے ریڈ جنریٹ ہونے کے لئے تو یہ کیا کرتے ہیں اپنی جو پیرنٹل کنسی ڈیڈیٹن ہوتی ہے سپیسز کے اندر اپنے پیرنٹل سے سیکھتے ہیں اس کو ریمیبر کرتے ہیں ان ٹیکنیز کو اپنی ڈیویلپمنٹ کے لئے اور اس طرح سے اس طرح کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو انٹریئر جو ٹریٹمنٹ ہائے ان کا اس ٹیکنیک کے ذریعے اپنی پاپولیشن کو انکریز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اڈاپٹی بیلیٹی ہے ایسر پورٹ کے اندر ایسر پورٹ کی اندر ایسر پورٹ کی اندر زیادہ تا رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ایلیویٹی مونٹینز کے اوپر رہتے ہیں اس کے علاوہ فریش وارٹر سے لے کر ڈیزرٹ تک ٹیکنیکس ہیں اپنے ایلیمنٹس کی وجہ سے اپنے ان خصوصیات کی وجہ سے بہت زیادہ فلورش کرتے ہیں اس پلانیٹ کے اوپر بہت زیادہ گروہ کرتے ہیں دوسرے ایرگنیزم کے مقابلے میں اس پلانیٹ کے اوپر ہوتی ہے ہم اس سیکنڈ پورسن کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہے ایمبرالوجی کل فیزیز آفدہ اکائنو ڈاؤم اکائنو ڈاؤم جو ہیں جس میں سب سے بڑے اس کی فٹیلیزیشن کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جو فٹیلیزیشن ہوتی ہے وہ سینل ہوتی ہے جہاں پر سپام اور ایکس ہیں وہ اس کے اندر نیومرس گروہ اپس کے اندر جن کے وارٹر سیکشن کے اندر یہ میٹ کرتے ہیں پھر ایکس اور سپام میٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایک فٹیلیز ہو جاتا ہے کلیویج کا پورشن آتا ہے کہ کلیویج جو ہے جو پرپیئر لیگز ہوتا ہے اس میں سیلڈ ڈیویجن ہوتی ہے کلیویج سے مراد ہے سیلڈ ڈیویجن سیلڈ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور بلیسٹولا کی شیپ اس کے اندر بان جاتی ہے ٹھیک ہے اور ایمبرالوجی جن کے سرکل ہوتا ہے یہ سیلڈ کا دن بلیسٹولا کی فارمیشن ہوتی ہے کلیویج کی وجہ سے بلیسٹولا اور بلیسٹولا کی شیپ اس کی پواہت ہے کلیو جویجboutم اور بلیسٹولا کی شیپ اس کے اندر سایلڈ کی سیلڈ سے کورڈ ہوتا ہے הם اپریشن اے کے سرو ہیں اس کے اندر 때 seis وال کے لیر سے؛ی میں پور 就 sth stream ہم کہتے ہیں اس کی باڑی کے اندر ایک ڈپریشن سے گڑا سا بن جاتا ہے اور جو کہ گیسٹولا کے اندر کیریٹ ہوتا ہے اس کو ہم سیلیوم کہتے ہیں بلیسٹولا کی ہیچ ہوتا ہے اس کی ہیچنگ ہوتی ہے فری سویمنگ میں ہوتا ہے جس طرح سے ہم دسکس کر رہے ہیں کہ ان کی وارٹر سیکشن کے اندر جو ہے فٹیلائزیشن ہوتی ہے وارٹر سویمنگ میں بلیسٹولا کی ہیچنگ رہیت کہتے ہیں کہ بلیسٹولا ریکریٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو اسٹیج ہے جو پلنکٹونک ہوتی ہے مین کے وارٹر سیکشن کے اندر ہی اپلوڈ کرتا رہتے ہیں جو ہے جو ہوتا ہے بلیسٹولا اور اس کے بعد میٹا موسیس بلیسٹولا جو ہے وہ اس کی ہیچنگ ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ سیستیشنل کانسپارمیشن سے گزرتا ہے اس طرح اس کے سلیہ جو اس کے آرگنز ہوتے ہیں اس کے سلیہ جو بیٹ اوت کرتے ہیں اور اس کے سلیہ مومنٹ بھی ہوتی ہے آرگنزم کی تو اس میں لوس ہو جاتے ہیں اس ٹیپ کے اندر اور پھر اس کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ یہ ڈیویلپ ہو رہا ہے ان کی مطلب ہائیلائٹس ہوتی ہیں ڈیویلپنگ ہائیلائٹس نظر آتی ہیں یہ جو انٹریکشن ہے یہ ایکانوڈرمیٹا کی سپیشیز کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے اس طرح کا ان آرگنز کا شیفٹ ہونا یا ان آرگنزم آرگنز کا وارک کرنا جو ہے وہ ایکانوڈرمیٹا کی مطلب سپیشیز کے اندر مطلب ہو سکتا ہے اس کی سیٹلمنٹ اور ڈیویلپمنٹ سو جو ہیچنگ ہوتا ہے مطلب کہ جو ہیچ ہو چکا ہوتا ہے آرگنزم وہ اپنے لئے سی بیڈ کو چوز کرتا ہے اور پھر اس طرح سے اس کے اندر اس کی سرٹکٹر کے اندر مزید ایڈیشنل جو ہے ایمپروومنٹ آتی رہتی ہے اور پھر وہ اپنے کمپلیٹ اسٹیبلیش ہو جاتا ہے کمپلیٹ اس کی سرٹکٹر بن جاتی ہے سو ایکانوڈرمیٹا فوسٹلز تو اکورس آف آوٹر پرپیشن این ٹرانسفارمیشن دی بریٹلیورہ ہیچلنگ ایز ایزنشل سٹیج پر ڈیسپرسل اینڈ گرانٹیز سپریڈ اف تیسانوڈرم کی نسی ٹھیک ہے جو بریٹلیوریہ ہے وہ اس کی ہیچلنگ ہوتی ہے جو کہ ایک ایمپورٹن سٹیپ ہوتا ہے دیسپرسل کے لئے اور یہ جو اس مطلب کہ ایکانوڈرم کو سپریڈ کر دیتا ہے پورے سی کے اندر اور پارٹیکلر جو سب لٹیز ہوتے ہیں یا ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے مطلب آئیکانوڈرمز کے اندر نیکسٹ ہم جو ہے تھارڈ کوئیسن کو ڈسکس کرتے ہیں تھارڈ کوئیسن کو کس طرح سے تھا اس طرح سے تھا کہ ڈسکرائب ڈیسکرائب ڈیفرنٹ ایولیشنی ٹرنز ان وٹی بریٹس ڈیپروڈکشن ان وٹی بریٹس کے اندر جو مطلب ایولیشنی ٹرنز سے کس طرح سے ایولیت ہوتی ہیں اس کو ڈسکرائب کرنا اور بھی پوشن جی کہ what do you know about endogenous and exogenous species of the پاکستان تو ہم ان کو بھی ڈیسس کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں وٹی بریٹس اور ان وٹی بریٹس کے اندر جو اس کی رپروڈکشن کے پروسیس ہے اس کو تو ان وٹی بریٹس کے اندر جو فرٹیلیزیشن ہوتی ہے وہ سینل فرٹیلیزیشن ہوتی ہے ان کے اندر ایک جو اور سپام ہیں وہ ان کے اندر کلائیمیٹ کے اندر ڈیلیور ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ہی اس انوارمنٹ کے اندر ہی اس کی فرٹیلیزیشن ہوتی ہے this is normal in marine spineless creatures جو اسے انوارمنٹ کے اندر ہیں جہاں پر سالت کی کونسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح کا جو ایکٹینل فرٹیلیزیشن ہیں ان کے اندر نارمل ہوتی ہے اور کچھ فریش وارٹر سپیشیز کے اندر بھی اس طرح کی فرٹیلیزیشن پائی جاتی ہے ان کے وارٹر کے اندر ایک دور پر ملتی ہیں اور پھر ان کی فرٹیلیزیشن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو فریش وارٹر سپیشیز ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کا میکنیزم پائی جاتا ہے جس میں مطلق قسم کے فشیز ہیں اور اس طرح کی کریشیز جو ہے لینڈ اور وارٹر کے اندر بھی پائی جاتی ہے جس میں ایکٹینل فرٹیلیزیشن ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے ہرموفوریڈیزم ہرموفوریڈیزم سے مراد ہرموفوریڈائیٹ مطلب کہ وہ آرگنیزم ہوتا ہے جس کے اندر میل اور فی میل دونوں سیکس آرگنیزیں انکلیوڈ ہوتے ہیں اس کو ہرموفوریڈائیٹ کہا جاتا ہے جو سپائنلیز کریچیز ہوتے ہیں ان کے اندر ہرموفوریڈیزم کی ہائیر فریکوینسی وہ شو کرتے ہیں اور اگر ہومنس کی بات کریں تو بائی سیکسول پیپلز جس میں جن کے بہت بہت میل اور فی میل جنریٹیو آرگنز ہوتے ہیں ان کے اندر سیلف ٹریٹمنٹ یا کراس ٹریکویشن ہو سکتی ہے دوسرے آرگنیزم کے ساتھ اس طرح جو ورائیٹی ان کونسپٹی سٹریٹیجیز ہم دیکھتے ہیں ان ورٹی بریٹس کی سو جو سپائنلیز کے ریچرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں مطلب ریجنریٹیو پروسیجرز جن کے ریجنریٹ ہونے کے لئے مطلب کیسام کی سٹریٹیجیز جس میں سیکسول پرولیفریشن ہے جن کے ایک سٹیپ ہے جس کے ذریعے ریجنریٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بائیو جنیٹک ملٹی پلائکیشن ہے جس میں کیجی میچور ہوتے ہیں اور ڈسکانٹینیوٹی یہ اس کی سیکنڈ سٹریٹیجی ہے جس کے ذریعے ریجنریٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ تھارٹیجی ہے وہ ہے کہ پاتھینو جنیسیز ہے ان کے ایمپرویمنٹ ہے انڈیویلپڈ آرگنیزم کی فرام دا انفرٹیلائز دیج ایسے ایک جو کہ انفرٹیلائز ہوتے ہیں فرام سے فرٹیلائز نہیں ہوتے ان سے جو آرگنیزمز پروڈیوس ہوتے ہیں تو اس کو ہم پروسیز کو پاتھینو جنیسیز کہتے ہیں تو اس طرح کا جو پروسیز ہے ریجنریٹ ہونے کے لیے ان ورٹی بریٹس میں ان کے سپائنس کے ریچز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں فرٹیلائزیشن کو یا پروڈکشن کے پروسیز کو ورٹی بریٹس کے اندر سو انٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے ورٹی بریٹس کے اندر یعنی انہر ٹریٹمنٹ ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں جو ورٹی بریٹس ہوتے ہیں ان کے اندر جو سپ جو ورٹی بریٹس کے اندر انٹریکشن ہوتی ہے اور زیادہ محفوظ ہوتی ہے اگر ہم اس کو ایکسٹینال فرٹیلائزیشن کے مقابلے میں دیکھیں تو ان کے اندر جو انشورنس فرٹیلائزیشن کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ خیانہ کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے آہیت کمپیر ٹو اکتینر فٹیلیزیشن یا آو سائیڈ نیچل سرکنفسطانسیز آہیت ایک آہیتی ویوی پیریٹی ویوی پیریٹی سے مراد یہ ہے کہ جس میں آرگنیزم جو ہیں اپنی مدر باڈی کے اندر ہی رہتے ہیں اور حسن کے اندر ہی اپنے نورشمنٹ پاتے ہیں اپنے اس کے مدر کے پلیسنٹا کے ترور یا لوکسکے کے ترور پروسیس ہوتا ہے تو ان کو بیوی پیریٹ آرگنیزم کہتے ہیں کئی جو ورٹی بریٹس ہیں ان کے اندر اس طرح کے جو ہے وہ ایوولڈ ہوتی ہیں جس میں ریپٹائلز ہیں یا وہ بیوی پیریٹی کو ڈسپلی کرتے ہیں جس کے اندر جو آرگنیزمز ہیں وہ فوسٹر کرتے ہیں اپنے مدر باڈی کو اور مدر سے اس کے پلیسنٹا کے ذریعے نورشمنٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں ان کی گروہت مدر کی باڈی کی اندر ہی ہوتی ہے تو اس طرح کے الانیزمز کو ہمی بیوی پیریٹ آرگنیزم کیا یا بیوی پیریٹی کو فوسٹیا کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ورٹی بریٹس کے اندر پیرنٹل کیار کیس طرح سے پیرنٹل کیار ہوتی ہے برٹی بریٹس کے اندر پائے جاتے ہیں تو دیفرنٹ قسم کے اندر پیرنٹل کیر ہوتی ہے اس طرح کے برڈز ہیں وہ اپنی پیرنٹل کیر لارن بھی کرتے ہیں اپنے پیرنٹس سے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے ایکز کی حفاظت کرتے ہیں پھر اس کے بعد برڈز جو پروڈیوس ہوتے ہیں ان کے پروٹیکشن کو بھی یقینی بناتے ہیں اس طرح سے پھر مزید جو ہے پیرنٹس کا قائدار ہوتا ہے ان برڈز کے جو اس کو کیسے اپنے خورا کو حاصل کرنا ہے اور کیسے خود کو پریڈیٹر سے بچانا ہے اور مطلب قسم کے بیہیوئر ان کے اندر جو برڈز کے اندر دیویلپ ہوتا ہے وہ پیرنٹل کیر کی وجہ سے دیویلپ ہوتا ہے میں کہ وہ اپنے اس کے علاوہ جو ہے پیرنٹس کے علاوہ جو اپنے انوارمنٹس سے وہ سیکھتے ہیں اس طرح کا جو پروسیس ہے وہ پیرنٹل کیر کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ برڈز کے اندر ووکلیزیشن ہے کمپلیکس ووکلیزیشن ہے اور پلیئر کال ہے اللورم کال ہے اس طرح کا بیہیوئر جو ہے وہ لرننگ بیہیوئر ہے جو برڈز کے اندر دیویلپ ہوتا ہے وہ پیرنٹل کیر کی وجہ سے دیویلپ ہوتا ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں اسی کوئیسن کے سیکنڈ پورشن کو جس میں اینڈو جینیس اور ایکزو جینیس فیشیس کے ڈیفرنس کے بارے پوچھا گیا ہے اینڈو جینیس فیشیس نام سے ہی ظاہر ہے کہ اینڈو مین کے جو کہ انٹرنل ہوتی ہیں مین کے جس طرح فیشیس ہیں پاکستان کے یا لوکل سپیشیس ہیں جو انڈو جینیس فیشیس کے اندر آتی ہیں یہ ڈیویلپ ہوتی ہیں اور پھر یہ اپنے انوارمنٹس کے اندر اڈیسٹڈ ہو جاتی ہیں کچھ ٹائم بعد اور اس طرح کے جو سپیشیس ہیں وہ اپرپریٹ ہوتی ہیں کہ نیشل سٹیٹس از پاکستان واٹر ویز میں ان کے لیکس سٹریمز کے اندر یہ پائی جاتی ہیں اور فیو انسٹانسیز جو ہیں انڈو جینیس پیشیس کے پاکستان میں دیکھیں تو ان کے ڈیفرنٹ کی فیشیس انکلیور ج اور سٹیترا اندر جو هنگی روحیتا لچز ڈی سری جو سٹیس هنگی اینئی روحیتا لچز تیست اندر جو اندر جو سپیشیس باتی ہیں اب تب تروحیتا36 اندر جو اس اچھا جہنESE فیشید عارف آدم جانے والے فیشیいます جو کہ ڈیفرنٹ نیشنز یا ڈیفرنٹ پلیس سے ان کا تیریٹوری جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہاں سے یہ آتی ہیں تو ان کو ہم ایڈو جنس پر فیشیز کے آتے ہیں مطلب کہ بھار سے آنے والی فیشیز اور یہ جو فیشیز ہیں ہائیڈرو فونک سپورٹ سپورٹ فیشنگ اور ڈیفرنٹ پرپلز حیور میں پریزنٹ انوارمنٹل دینجرز اور آف چانس لیٹھتے ہیں لے آوٹ سیلپ سپورٹنگ پپولیشنز اور ریور لوکل سپیشیز سو جو انڈوجینیس فیشیز ہوتی ہیں ان کے انڈوجینیس فیشیز ہوتی ہیں جو کہ باہر سے آنے والی فیشیز ہوتی ہیں وہ مطلب خطرات کا بھی سامنا کرتی ہیں ان کے ان کو جو انوارمنٹ جس انوارمنٹ کے اندر ہوتے ہیں اس میں بہت سارے ان کو فیس کرنا پڑتا ہے اور اس کے وجہ سے ان کے اندر ابیلیٹی ہوتی ہے اپنی پاپولیشنز کو سپورٹ کرنے کی اگر ہم کچھ ایکزیمپل دیکھیں ایکزوجینیس فیشیز جو پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ ٹراؤٹ سپیشیز ہیں رینڈور ٹراؤٹ ہے اس کے علاوہ ہردی کلر ٹراؤٹ ہیں ایکزوجینیس فیشیز اور انڈوجینیس فیشیز کے درمیان جو ڈیفرنس ہے اس کو اندر انسٹینڈ کرنا نیسیسری ہے تاکہ ان کو انہی کے ان ترحبی جو ہے ان کو پریزار کے جسا کہ ان کو اس طرح کو انتر حبی کیا جائے جس طرح انڈوجینیس فیشیز کو چاہیے ہوتا ہے یا ا وبسطرینیس فیشیز کو چاہیے ہوتا ہے پریتیکٹ کرنے کے لیے ان کی جنریشنز کو پریزار کرنے کے درمیان ان کے درمیان ڈیفرنس کو انڈرسٹینڈ کرنا نیسیسری ہے نیکسٹ ہم ڈیسکس کرتے ہیں فورت قویسن کو جو کہ ہے ریکمبینٹ ڈی ای نی تکنولوجی اور ان کے بیسک سٹیپس اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ کتنی بینیفریشل ہے سو ریکمبینٹ ڈی ای نی تکنولوجی بیسکلی ہے کیا ریکمبینٹ ڈی ای نی تکنولوجی is the joining together of ڈی ای نی مالکلول from two different species ڈی ای نی مالکلول کو جوین کرنے کے پروسیس ہے اس کو ڈی ای نی تکنولوجی کہتے ہیں اس میں تکنولوجی میں جو ہے ریکمبینٹ ڈی ای نی مالکلول انزلڈ کیا جاتا ہے ہوسٹ آرگنیزمز کے اندر تاکہ نیو جنیٹک جو کمبینیشن اس کو پروڈیوز کیا جاتا ہے اس طرح کی جو تکنولوجی ہے بہت زیادہ بینی فیشل ہے میڈیسن کے اندر اگری کلچر کے اندر اور انڈسٹری کے اندر میڈیسن میں اس میں مطلب قسم اسی تکنولوجی کے ذریعہ ڈی اگنوسس کی جاتی ہے اور ان کے لئے میڈیسن پرپیئر کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اگری کلچر کے اندر جائے تکنولوجی بہت زیادہ نیسیسری ہے کہ مطلب قسم کے جو اپنے مرزی کے جو فارمز ہیں وہ اپنے کر سکتے ہیں میں ازمین کے اپنے کراپس کو جس کے اندر اچھے جس کراپس کے اچھے ورائٹی ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ کراپس کو اپنے پرپیئر کر سکتے ہیں اور اس کا ڈی ای نی ای نی جانے کے ایک مالیکیول سے لے کر دوسرے سپیچیز کے اندر انزائٹ کر اس طرح سے انیمالز کے اندر بھی یہ ڈی ای نی ٹکنولوجی استعمال ہوتی ہے اور کراپس کے اندر بھی اسی طرح سے استعمال ہوتی ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں تو دی ای نی کی ریکومبینیشن کے اندر پہلا سپ آتا ہے سیکلویجن آف دی ای نی اس پروسیس سے مراجی ہے کہ اس میں دی ای نی کو پیوریفائی کیا جاتا ہے سیمپل سے مطلب میتھیڈز کو جوز کرتی ہے جس طرح سے فیزیکل اور کیمیکل میتھیڈز ہیں ان کو کمبائن کر کے جو ہے دی ای نی کو پیوریفائی کیا جاتا ہے سیمپل سے اس پروسیس کو ہم دی ای نی کی سکلویجن کہتے ہیں نیکسٹ دی ای نی کی کٹنگ کی جاتی ہے اس کے لیے دی ای نی کے اندر مطلب انزائمز یوز کیا جاتے ہیں جن کو ہم رسٹریکشن انزائمز کہتے ہیں تو رسٹریکشن انزائمز کریں دی ای نی کٹنگ انزائمز انزائمز ریکومبینیشن وان آر فیو تارگیٹ سیکوینسیز ایسا دی ای نی سیکوینسیز کو دی ای نی کو دی ای نی کو کٹنگ دیا جاتا ہے اور یہ جو رین ہے کٹنگ کے بعد اس آرگنیزم کے اندر انزائمز کر دیا جاتا ہے جنہی جس آرگنیزم کی ہم نے سپیشیز جس آرگنیزم کے برائیٹی کو ایمپروو کرنا ہو اس کے اندر اس طرح ڈی ای نی کٹ کرنے کے بعد اس آرگنیزم کے ذریعے پھر اس کے اندر پوٹ کر دیا جاتا ہے دن انکلویزن آرگنیزم ہوتا ہے ان کے جو ڈی ای نی کا سیکشن ہوتا ہے جس کے اندر قوالیٹی آف ہوتا ہے اس کو اس ویکٹر کے اندر امیڈ کر لیا جاتا ہے جس ویکٹر کے اندر جو ہے برائیٹی کو امپروو کرنا ہو تو اس کے اندر امیڈ کر لیا جاتا ہے جو گے ریگلری بھی ہو سکتا ہے یا پھر ریوارل ڈین اے پارٹیکل بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ڈین اے کو انزارٹ کرنے کے بعد دین کی کوئی جوائننگ کا دین اے سیکشن ہوتا ہے اور ویکٹر ہوتا ہے یہ کیا ہو جاتے ہیں لائی گیٹ ہو جاتے ہیں مطلب انزائم کو اس طرح سے ڈین اے لائی گیز ہے اس کو ڈیوٹلائز کرتے ہوئے اور پھر اس طرح سے ریکمبینی ڈین اے پارٹیکلر بن جاتا ہے اس طرح کے بھی بن جاتی ہے then vector currently conveys the quality of interest and can be brought into host organic entity for replication so vector جو ہے کیا کرتا ہے quality of interest کو لاتا ہے اپنے host organic اندار کے اندر مزید replication ہو سکے then presentation into host living being so recombinant DNA particle is brought into host life form recombinant DNA particles ہان چکا ہوتا ہے یعنی اس کو host کے اندر لائے جاتا ہے جس طرح کے مائکرو آرگنیزم ہو سکتے ہیں اس host آرگنیزم کے اندر مین کے جس میں جیسٹ ہو سکتے ہیں جا پلانٹس ہو سکتا ہے جا ادھر کریٹرز بھی ہو سکتی ہے then utilizing strategies like گینٹ ٹرانسپیکشن اور مائکرو انجرک ہیں ٹھیک ہے ان strategies کو اپناتے ہوئے اس recombinant DNA پارٹیکل کو ایک host لائے فارم کے اندر لائے جاتا ہے اور جو کہ host لائے فارم ہو سکتا ہے مائکرو آرگنیزم جس کے اندر جیسٹ پلانٹس اور کریٹرز انکلیوڈ ہو سکتی ہے جو اس کے بعد جاتا ہے choice and articulation so جو host آرگنیزم کے اندر جس میں ڈین اے کی ریپلکیشن ہوتی ہے یا recombinant کیا جاتا ہے تو recombinant ڈین اے جو ہے وہ اس کو host لائے جو ہے وہ taken up کر لاتی ہے effectively قوالیٹی سکتی ہے ان کو جو ہے چوز کرتے ہوئے host life فم effectively under recombinant dna کو take up کر لاتا ہے then embedded equality can then be communicated by host organic entity delivering the ideal portion or attribute youth ریکمن انڈین ڈین ٹکنالوجی کے بعد جو ہم کیا کرتے ہیں ان کے ایڈوانٹیجز کو کہ یہ ڈیکنالوجی کہا اور کس طرح سے beneficial ہوتی ہے سو کلینیکل اپلیکیشن کے اندر دین اے تکنولوجی استعمال ہوتی ہے ریکومبین دین اے انویشن ہے اپسیٹ میڈکیشن دائم پوریگ دیگریشن آف ریسٹور ریسٹوری پروٹینز لائک انسولین ہومنڈیویلسمنٹ کیمکل انٹی بوڈیز یعنی کہ اس تکنولوجی کے اندر کلینیکل اپلیکیشن کے اندر انسولین کو اور اس کے لابے ہومنڈیویلسمنٹ کیمکل انٹی بوڈیز کو بنایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ مطلب ڈیگنوز کے لئے ڈیگنوز کے لئے بھی پوریگریشن اجود ہوتی ہے دین اس کا جو بیری پیسن ہے وہ ہیں دولار پوریگریشن کے اندر کے اس کے لئے جو ہے ایٹی کلسٹر کے اندر جنیٹیکلی موڈیفائیڈ گروپس اور اس کے ساتھ جنیٹیکلی موڈیفائیڈ آرگنیزم کی پروڈیویس کے لئے کیا جاتی ہے کینیٹیکلی کے اندر کینیٹیکلی کے ایسے کلسٹر کے لئے جن کے اندر اتنی برائیٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خود کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں انفیکشن سے یا ہربی سائٹ سے بچا سکتے ہیں ان کلسٹر کے لئے اس کے لئے کلسٹر کے لئے یا جو اس کی مطلب فیلڈ ہوتی ہے وہ پہنچ زیدہ انکریز ہو جاتی ہے اور اس طرح کی ٹکنولوجی کو نیوز کرتے ہوئے اگر کوئی پلانٹ پرپیر کیا جاتا ہے تو دین موڈرن اپلیکیشن ہے اس کی رکومننٹ ڈی ای نی ٹکنولوجی انویشن ڈی ای نی 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 کن در اسی ٹکنولوجی کا ہوس کیا جاتا ہے جس میں ریکومننٹ ڈی ای نی ڈی ای نی ٹکنولوجی چوہے وہ ہوس ہوتی ہے مطلب اس کے علاوہ قولیٹی آٹیکولیشن گائیڈ لائنز کے اندر ٹکنالوجی کا ہوتا ہے اور پرمیٹ سپیشالیسٹ ٹو کنکول انویسٹی گے ڈین ایمی دیکوریسی اور ایسی نیچرل ریمیڈیشن یہ جو ٹکنالوجی ہے بائیو ریمیڈیشن کے اندر بھی جس میں بائیو ریمیڈیشن ہاتی ہے جو ڈی بیس کرنے کی لئے پانٹامینیشن کو یا ٹائڈ اپ کرنے کی لئے ایکالوجی کا ایمپیرٹیز کو نیکسٹ ہم رسکس کرتے ہیں قویسن نیبر پائی کو ڈی بیس کرتے ہیں تو گرین ہاوس seventy sevenifiquecm ہوتی ہیں جو کہ آپuttra کو انکریز کرنے ہیں مین کا مقام ہے میرے خرول ہوتا ہے ہوتا حول ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک نمی نے ایسے کور پر اکس سے نہ点وں خلال کی آیت بیالات شک nANK نقام ہوشی ہے اوزون آمن کسی دائی ہویا تھا مائٹس اوکسائیڈ ہے وارٹر فیوم ہے اور اس طرح سے دوسری جو ہیں گیسیز انکلیوڈ ہوتی ہیں جو کہ آرٹرک ہیٹ جو سن سے آتے ہیں اس کو ٹرپ کرتے ہیں اس طرح سے یہ انوارمنٹ کو بہت زیادہ جو ہے ورم کر دیتے ہیں اس گرین ہاؤس گیسیز میں اور اس کے علاوہ جو اس گیسیز کی وجہ سے غام ہوتا ہے ٹمپریٹر اس کو اس کے اندر جو ہے ہومن ایکٹیوٹیز انکلیوڈ ہو سکتی ہیں جس میں نہ رینیوبل نہ جس سورسز کو یوز کرنا یا ڈی فورسٹیشن کرنا تو یہ جو ہے بہت زیادہ ایمپیکٹ ڈالتا ہے نیکٹی ایمپیکٹ ڈالتے ہیں انوارمنٹ کے اوپر اور اس کی وجہ سے جو ہے آرٹرک ہیٹ بہت زیادہ پار جاتا ہے دین ہم دیکھتے ہیں ورلڈ وائیڈ وارمنگ کو سو جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی وجہ سے لونگ ترم ہیٹ ٹیپ ہوتی ہے آج سارفیس میں کے اندر گلوبل وارمنگ جو ہے سب سے زیادہ اوبزارو کی گئی تھی انڈسٹیل پیریٹ کے دوران جو کہ تقریباً ایٹین فیفٹی اور نائنٹین ہنڈرڈ ایرہ کے درمیان تھا تو اس ایرہ کے اندر جو ہے بہت زیادہ ہیٹ ٹیپ ہوئی لونگ کام ہیٹ ٹیپ ہوئی آرٹ سرفیس کے اندر جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہارٹ کا ٹمپریچر بہت زیادہ انکریز ہو گیا جس کے اندر ہومن ایکٹیوٹیز شامل تھی جیسا کہ فوسل فیول کی برننگ تھی اور جو کہ ہیٹ ٹیپنگ کو انکریز کا جاتی اور جو گرین ہالس کیسز کا جو لیول تھا آرٹ ہائیڈماسفیر کے اندر وہ بھی انکریز ہو چکا تھا پریزنٹ کلائمیٹک کنڈیشنز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے سب سے فیکٹر ہے بڑا فیکٹر ہے رائزنگ تیمپریچر ہے تیمپریچر جن کے بہت زیادہ آرٹ اکٹیوٹیز کی وجہ سے بڑا اور جو کہ تقریباً جو لاسٹ ہنڈر ایسا اس کے اندر تیمپریچر بہت زیادہ جن کے لیے جس کے اندر فوسل کیوز کے بڑھنے گئے جاتر ہومن ایکٹیوٹیز ہیں وہ اس فیکٹر میں جو ہے بڑا رول پلے کرتے ہوں کے بعد ہیٹ ویف جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسیسیو اور ایکسٹریم اس ایریال کے اندر وہ اس کی وجہ پانی اور پرومٹنگ ہیٹ ریلیٹیز ڈیزیزیز بھی اس کی وجہ سے تیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے پروموٹ ہوں اس کے علاوہ اس طرح کے جو فریم وارک ہے اس نے انوارمنٹ کو بہت زیادہ دیمیج کیا اس کے علاوہ جو اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے اس میں ملٹنگ آئیس کا فیکٹر ہے کہ پولر آئیس ہیں پولر آئیس کورز ہوتے ہیں جو کہ گلیشل مسلز دین آئیس چیرز یہ ڈیزول ملٹنگ ہیں وہ اس کی وجہ سے پولر ہو جاتے ہیں بڑھنے کی وجہ سے اور یہ کیا کہ infertوری بڑھنے کی وجہ سے پھلایا ہے اس کے علاوہ کی وجہ سے ملٹنگ کی وجہ سے ہوا اور اس کے علاوہ جو دنیا کے جنگلات میں unchecked جب ان فارسٹ کے اندر فائر سپریڈ ہوتی ہے تو اس کے بہت ساری بائی ڈوبستی کو نقصان بچاتے ہیں مطلب جو آرگنیزم سے رہ رہے ہوتے ہیں ان اس فارسٹ کے اندر وہ اس فائر کی وجہ سے جال جاتے ہیں اور ان کی جو جنریشن ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہومین ایکٹیوٹیوٹ کی وجہ سے یہ اوشن کے اندر بھی ایسٹیفیکیشن ہے موت لیفر قسم کے людиس سے وہ ہومین ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ج ہو جنایا تو ہومی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے جو جتنے آرگنیزم سے رہ رہے ہوتے ہیں اس بائیوڈیویسٹی کو نقصان پوچھتا ہے ان تمام فیکٹرز کی وجہ سے جس میں تمپریٹرز کا بڑھنا ہے یا انوارمنٹل کنڈیشنز کے اندر چینجز ہیں تو یہ بیالوجیکل سیسٹمز اور بائیوڈیویسٹی کے اندر چینجز لاتی ہیں میانز ریمیمبرنگ موڈیفکیشن فارسپیشل دسپرشنز نیچل سراؤننگ اپروپیٹنیس اس طرح انیمال ٹائپس کونفرنٹ ایکسپینڈنٹ ٹیرمینیشن ٹیکس چانس بیکاز انوارمنٹ جو ہے ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا ان کی ہیبیٹیٹ جو ہے وہ لوس ہو جاتی ہے اس طرح ان کی جو فوڈ کی اکسیسیبیلیٹی ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے اس بائیوڈیویسٹی میں چینجز کی وجہ سے نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں ہائپو تھالیمیس کے رول کو بائیوڈیویسٹی جنگس کو کس طرح سے کنٹرل کرتا ہے اور سیکنڈ پورشن ہے کہ نروس سسطم کس طرح سے ایکسٹ کرتے ہیں انیمال بیہیویسٹ کے او پر اس پر انبیشت کے ساتھوں میں کوئی رہی ہو جائز ہوسکی کی جو ہے ان کو معلوم ہے مطلب کو کنٹرل کرنے کی طرح ہے نروس پر رہی تیارہ مطلب کو برین کے بیسک دیشنے ورنٹ کو معلوم ہے وہ برین کے بیسک نیچنز جو بے موسیقی 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 جو ہیں وہ کمپلیکس نیٹور کے طور پر ایک سالوار کرتے ہیں جو ہمارے پر نیرو ہارمونز کو جو کہ ٹریول کرتے ہیں پیچورٹی گلینڈ تاک ایک سپیشلائز سسٹم ہوتا ہے بلڈ بیسل کا اس کے ذریعے وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جس کو ایک بتایا میں پیچورٹی گلینڈ سسٹم ہی گلینڈ ہوگی اس نیرو ہارمونز کے اندر انکلیوڈ ہوگی ہیں جس میں گوڈی کو ٹرو پرنگ ریلیزنگ ہارمون ہے گرونیڈو ٹرو پرنگ ریلیزنگ ہارمون گروتھ ہارمون گروتھ ہارمون ریلیزنگ ہارمون ہوتا ہے اس کے علاوہ جو کہ سٹیمولیٹ بھی کرتے ہیں اور روپ بھی سکتے ہیں جو سپیسپیکیزم کی پیچورٹی ہارمونز ہیں سو اس کے ہاں جو نیپرینیس کا جو کانسپنکن ہے وہ ہے ہارمونز کو ریگولیٹ کرنے کی اس طرح سیاری ہارمونز کو میرے کی ریگلیسنس کے اندرے میں آتے ہیں نیکسٹ ہے اس کا انٹیریر پیچورٹی کو کنٹول کرنا ہیپو تھلماس جو ہے اور ریگولیٹ کرتا ہے ہارمونز کی سیکریشنز کو جو کہ انٹیری پیچورٹی گلنٹ سے رریجز ہوتے ہیں ہائپو تھلماس کو یوز کرتے ہوئے اور یہ ہرمونز جو ہے اس کے پوٹر سپسم کے اندرے میںmän�onterی پیچورٹی ہے اسے ریجیز ہوتے ہیں اور ان کو انیبیت کرتے ہیں ہمیں اس میں träنا違ی راگنٹی ہے ہائپر تھلیمک ہرمون جو کہ ریلیز ہوتے ہیں اسے بورڈر سسٹم کے اندر تو ان کو فیڈ بیک میکنزم کے ذریعے جو ہے ریگولیٹ بنایا جاتا ہے جس کے اندر ہرمونز ہوتے ہیں جو کہ ٹارجٹ آرگن سے آتے ہیں یا اس کو پیریفیرل گلینڈز بھی کہتے ہیں تو اس سے جو ہرمونز آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں فیڈ بیک میکنزم کو ریگولیٹ بنانے میں انوالف ہوتے ہیں جس طرح انکریس لیول ہے کوٹیسول کا جو کہ اڈرینل گلینڈ سے آتا ہے یہ انہیبیٹ کر دیتا ہے دوسرے ہرمونز کی ریلیز کو اس کی سیکریشن کو جس میں سی آر ایچ یا ایسی ٹی ای جو ہرمونز ہیں اس کی سیکریشن کو انہیبیٹ کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے باڈی کے جو کا ریسپونس ہوتا ہے سٹریس کے انگیز اس کو ریگولیٹ بنانے کے لیے یہ انکریس کر دیتا ہے کوٹیسول اس آرڈینل گلینڈ سے انہیبیٹ آرڈینل گلینڈ سے جو انکریس لیول ہوتا ہے کوٹیسول کا انہیبیٹ کر دیتا ہے سی آر ایچ اور ایسی ٹی ایچ اور یہ کیوں کرتا ہے باڈی کا جو ریسپونس ہوتا ہے سٹریس کے انگیز اس کو ریگولیٹ بنانے جا سکے سو ہائپیترمیس جو ہے وہ ایک اپنا پریسائز کنٹرول ایگزارڈ کرتا ہے بیٹیوٹی گلینڈ کے فنشن کے اوپر بیٹیسن کے جو نیرو ہرمونز ہیں ان کو سیکریٹ کر کے جانتے سیکریشن کو ریگولیٹ کر کے جو کہ سٹیمولیٹ بھی کرتے ہیں یا پھر انہیبیٹ بھی کال سکتے ہیں بیٹیوٹی ہرمونز کے ریلیز ہونے کو اس کو ریگولیٹ بھی کرتے ہیں نیکسٹ ٹام ٹسس کرتے ہیں اس کوسٹن کے سیکرن پورشن کو جو کہ ہے کہ کیسے نروس سسٹم ایک کرتا ہے اینیوڑھ کے اوپر جو نروس سسٹم اپنا فنڈامنٹرل رول پلائے کرتا ہے کسی بھی اینیوڑھ کے بیہیور کو شیپ کرنے میں اس کے اندر جو ہے نیٹ ورک انکلیوڈ ہوتا ہے نیورونز کا اور نیورو ٹرانس میٹرز کا جس کے نروس سسٹم جو ہے وہ کنسیسٹ ہوتا ہے انیمل بیویر کا اور اس کے انہجے انٹیگریٹ کرتا ہے سنسری انفارمیشن کو اس کو پروسیس کرتا ہے پھر اس طرح جو اپروپیر موٹر ریسپونسی سے اس کو جنریٹ کرتا ہے سو نروس سسٹم کیسے ایکٹ کرتا ہے انیمل بیویر کے اوپر یہ اس کا سب سے پہلے جس کو پویٹا رہتا ہے وہ سنسری پروسسنگ نروس سسٹم جو ہے وہ رسیو کرتا ہے پھر اس کو جو سپیشلائز سنسری کے آرگینز ہوتا ہیں جس میں آئیز ہو گئے ایاز ہو گئے نوز اور سکین ہے اس کے ذریعے کیا کرتا ہے اس آرگینز کے ذریعے جو ہے نروس سسٹم اپنے سنسری انپوٹ لیتا ہے اور پھر سنسری جو نیورونز ہیں پھر اس انفارمیشن کو سنٹر نروس سسٹم کے اندر کار دیتے ہیں پھر اسے سنترلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل در مسمعر کو کی فیوہ السلللللللللللیم سوالے بیا Prec da unions different پھر انٹیگریشن ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ایک ریسپونس بہیوری ریسپونس جو ہے وہ اس کے مطابق ہوتا ہے یہ برین کے صرف ایک ریجن میں نہیں ہوتا دیفرنٹ ریجن کے اندار ہوتا ہے جس میں سیرگوروکارٹکس برین کا ایک اور جو ہے وہ بھی انکلیوڈ ہوتا ہے لیپک سیسٹم بھی اور برین سٹیم بھی انکلیوڈ ہوتا ہے ہم ریسپونس کرتے ہیں نیورو ٹرانس میٹرز جو نیورو ٹرانس میٹرز ہیں جو کیا ہیں کیمیکل میسنگرز ہیں جو کہ ٹرانس میٹ کرتے ہیں سیگنلز کو ڈیفرنٹ نیورونز کے درمیان اور موڈیلیٹ کرتے ہیں نیوریلیکٹیویٹی کو بیہیوئر کو اور جو ڈیفرنٹ جو نیورو ٹرانس میٹرز ہیں ان کے اندر انکلیوڈ ہیں ڈوپا مائن ہے سیروٹونین ہے یہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں موڈ کو اپنے ریگولیٹ بنانے میں اس کے علاوہ موٹیویشن کے اندر یہی نیرو ٹانس میٹرز انولد ہوتے ہیں لرننگ پروسس کے اندر میمری کے اندر اس کے علاوہ موٹر کنٹرول فنکشن کے اندر بھی نیرو ٹانس میٹرز انولد کرتے ہیں نیروہ سسٹم جو انٹریکٹ کرتا ہے انڈرگرن سسٹم کے ساتھ اور جو کہ ہرمونز ریلیز کرتا ہے پھر یہ جو انڈرگرن سسٹم ہے بلڈ سرٹیم کے اندر مطلب جو فیسیولوجیکل پروسس ہیں ان کو ریگولیٹ بنانے جیسا کہ آرگنیزم کے بیہیور کو ریگولیٹ بنانے جیسا کہ اسے لیے ریگولیٹر کرتے ہیں اندرگرن سسٹم کے ساتھ ہرمونز ریلیز کرتا ہے ہرمونز ریلیز کے اندر کو ادنائن حرمون باتا ہے کاریس کو لیٹا ہے جو انفرنس کرتا ہے انیمال کی بھیور کنٹرولٹ کرتا ہے ریسپونس کو چاہے ایکسٹرنل ہو یا ایکسٹرنل سٹیمولائی ہو یعنی کہ انٹرنل ایکسٹرنل سٹیمولائی دونوں کے ریسپونس جو پروائیڈ کرتا ہے انیمل بیہیویر وہ اس کے نیوریل ایکٹیوٹی کے زیادہ موڈیلیٹ ہوتا ہے اور وہ انہی ہرمون کی وجہ سے اپنا ریسپونس دیتا ہے اب ہم ایکزمپل دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے نرویس سسٹم کو انیمل جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں تو کس طرح نرویس سسٹم مطلب ان کو قائد کرتا ہے تو سبسپل ایکزمپل ہے اس کو پریڈیٹر آوائیڈنس یعنی کہ پریڈیٹر سے وہ بچ جاتے ہیں اگر ان کے نرویس سسٹم ان کے اندر کام نہیں کرتا تو آرگنیزمز کے اندر پریڈیٹر آوائیڈنس کا جو بیہیویر ہے یہ ڈیویلپ نہیں ہو سکتا جس طرح انیملز ایگزیبیٹ کرتے ہیں اپنا یہ بیہیویر مطلب کہ فینسنگ، سلینگ یا ہائیڈنگ یا اپنے مطلب پریڈیٹر سے وہ چھپ جاتے ہیں تو ان کے اندر سنسری کیوز جو ہیں وہ انوال ہوتے ہیں جو اس کو ریسپونس کرتے ہیں اپنے پریڈیٹر سے تاکہ وہ بچ سکیں اپنے پریڈیٹر سے وہ بچ جاتے ہیں اپنے پریڈیٹر سے وہ بچ جاتے ہیں اپنے اسی نیورل سرکیٹ کو سوچ کرتے ہوئے اس کے علاوہ جو نیورل سسٹم پائے جاتا ہے نرویس سسٹم پائے جاتا ہے انیملز بیہیویر کے اندر وہ سوشل بیہیویر سوشل بیہیویر کو ریگویر بنانے میں بہت ایک اپنٹ رول پلے کرتا ہے انیملز کی درمیان جو کمیونیوکیشن اور انٹرکشن ہوتی وہ اسی نرویس سسٹم کی وجہ سے ہوتی ہے مطلب کہ جس طرح سوشل سپیشیز ہے نیورل سرکیٹ جو ہے اس کے برین کے اندر پروسس کرتا ہے فیشل اکسپریشن کو ووکلیزیشن اسی نرویس سسٹم کی وجہ سے اس کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو بوڈی لینگویج اور انیبلنگ سوشل بیہیویر وہ اسی نیورل سرکیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں گرومنگ کا بیہیویر انکلیوڈ ہے یا دومیننس ہیرائی کی فارمیشن ہے یا میٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے میٹ کو اٹیک کرتے ہیں تاکہ وہ ریپروڈکشن کے پروسٹ کو آگے بڑھا سکے تو یہ سارا جو ہے اس کے نیورل سرکیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے دن ہم دیکھتے ہیں اس کو لرننگ اور میموری نیورل پلاسٹیسٹی آلاؤ کرتے ہیں انیمالز کو لرن کرنے میں اپنے پاس اکسپیرینس سے اور اڈاپٹ کرتے ہیں پھر اپنا بیہیویر اسی پاس اکسپیرینس کے مطابق سو لرننگ اور میموری جو ہے پروسٹیس کرتی ہے ان میں انیمولز ہوتی ہے ان سے سنیپٹک سٹرینس اور نیورل کنیکٹیوٹی کے اندر آنے والے چینجز میں اور انیمالز میں انیبل ہوتے ہیں نیو سکلز کو ایک اور کرنے میں اور اپنی پرابلم کو سولپا سکتے ہیں اس طرح نیویگیٹ کرتے ہیں اپنے انوارمنٹ کو افیکٹیویلی تو یہ سب ان کے لرننگ بیہیویر کی وجہ سے آتا ہے سو نیروز سسٹم جو ہے وہ بہت امپورٹن رول پرائے کرتا ہے انیمولز کے بیہیویر کو ڈیویلیپ کرنے میں ان کے سنسری پروسسنگ کے اندر نیورل سرکیٹ کے ذریعے ہے نیورل ٹانس میٹرل سکنیلنگ کے ذریعے اس کے علاوہ انٹرکشن جو ان کے انڈرکرن سسٹم کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ سارا پروسس جو ہے وہ نیروز سسٹم کے اندر انٹریوڈ ہے اور اسی سسٹم کے ذریعے جو ہے یہ انیمول کے اندر یہ بیہیویر مطلب اپنے لرن کرتے ہیں مطل cretion کے بیہیویر کو اور اپنے نروز سسٹم کے ذریعے اس طرح سے خون کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی کمیونکیشن کو بڑھاتے ہیں تو انیمولز ہوتے ہیں ڈیسپونٹ کرنے میں اپنے Cash Stimuli کو جائے وہ Check Link جائے ا graders ارسلی ellیوی، اس طرح ان کے سروائیبان کے لئے جس سرائیم سسٹم نساسری ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں تو جو پروکریٹس ہیں ان کے ڈینے ریپلیکیشن کیا ہوتے ہیں دینے ریپلیکیشن کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو پروکریٹس کے اندر آتے ہیں اس کے اندر جو سٹپس انٹیوڈ ہوتے ہیں سو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں پروکریٹس کے اندر جو ڈینے کی اپلیکیشن ہوتی ہے اس کے اندر جو فرس ٹپ ہے وہ انیشیشن کا ہوتا ہے من کے ریپلیکیشن جو پروکریٹس کے اندر سٹارٹ ہوتی ہے وہ نیوکلو ٹائلز کے سیکوینز سے سٹارٹ ہوتے ہیں جو کہ کروموسومز کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور اس ساٹ کو origin of replication بھی کہتے ہیں سو اس پوائنٹ کے اوپر کیا ہوتے ہیں کہ جو ڈینے ہوتا ہے وہ اوپن اپ ہو جاتا ہے یا انزیپ ہو جاتا ہے پھر انزائم جو ہلیکیز ہوتا ہے وہ اوپن اپ کرتا ہے اس ڈینے کو اس پوائنٹ کے اوپر اور جہاں پر ہائیڈوجن بونٹ جو ہیں وہ انہیں ڈی اینے کے جو دو سٹینٹ ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے ایک وائ شیف ریپلیکشن خوک بن جاتا ہے نیکسٹ سٹپ آتا ہے ان وائننگ کا تو ڈی اینے جو ہیلکیز ہیں جنہیں کہ لوز اپ ہو جاتے ہیں جو ڈی اینے ٹو فولڈ ہیلکس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک ریپلیکشن خوک بن جاتا ہے اور تیز اپلیکشن خوک بننے کے بعد جو ڈی اینے کو سٹینٹ ہوتے ہیں وہ جس سے آئیسولیٹ ہو جاتے ہیں پروسیس ہوتا ہے ایلونگیٹ ہونے کا ڈی اینے جو پولیم ریز ہوتے ہیں وہ بلند ہوتے ہیں اپنے ڈی اینے نیو ڈی اینے سٹینٹ کے اندر جس میں مطلب نوکلوٹائٹس جو ہے وہ ایڈ کیا جاتے ہیں اس کے تاکہ ڈی اینے کو ایلونگیٹ کیا جائے جائے اور یہ جو ڈی اینے کے سٹینٹ بنے ہوتے ہیں اور جو ڈی اینے کا سٹینٹ ہوتا ہے 5-3 مطلب ہیڈنگ میں اندر جس کے ہیڈنگ 5-3 ہوتی ہے اس سٹینٹ کے اندر جو ہے کو ریلیٹیو نوکلوٹائٹس ایڈ ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو سٹینٹ ایملگیشن ہے وہ انہیں ہیڈنگ کے اندر ہوتی ہے اور پھر ریپلیکیشن فوق کی ڈیویلپمنٹ ہو جاتی ہے ڈی اینے کی اس سٹینٹ کے اندر جو ریپلیکیشن فوق کی ڈیویلپمنٹ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو سٹینٹ یونین ہوتا ہے وہ پھر ریٹان ہوتا ہے دوسرے ویسے اور پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو پیسیز ہیں وہ بن جاتے ہیں نیکسٹ اپ آتا ہے پروکریرز کے اندر ترمینیشن کا ترمینیشن کا سٹیپ کیا ہوتا ہے ڈی اینے کی ریپلیکیشن کے اندر اس میں ہم سپلی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ترمینیشن کیا ہوتا ہے جب تو جو ہے اپوزیٹی اوریینٹیڈ ریپلیکیشن فوقس جو ہے دوسرے سے ملتے ہیں فیوز ہوتے ہیں اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے جو پھر ج bombرینک سٹیپ کیا ہوتا ہے نیکسٹ ہم دηشاعت کرتے ہیں ucreate کہ اس میں ہومنز بھی انکیوڈ ہوتا ہوتے ہیں اس کے اندر دینی کے ریپلیکیشن کیسے ہوتا ہے فارسٹ پروسس جو ہیں اس کے اندر کاندر اس کے اندر انیشیشن کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر دینی ریپلیکیشن کے اندر ہوتا ہے وہ ساری صاریتی کے اندر سٹارٹ ہوتے ہیں جنوم کے اندر جو ریپلیکیشن ہوتا ہے اور یہ ملاحظ کرتے ہیں قراری ہے جو ماگیاں راہ سان کرنے سے پہلے جنوبہ سان کرتے ہیں یہ جو ایکیئیت اس کے اندر اپلیکشن ہوتی ہے بہت سارے سائٹ کے اندر ہوتی ہیں جنوم کے اندر اور یہ جو ہیں جن کے ٹائٹ کنٹرول کرتی ہے انیسیشن کو انشور کرنے کے لیے تاکہ ہر جنوم کا جو پارٹ ہے وہ جو ہے ریپلیکیٹ ہو سکے اور اسی طرح ریپلیکیٹ ہو سکے جس طرح سے اس کو انفرمیشن پروائیڈ کے جاتی ہے اور یہ ریپلیکیٹ ہو سکے وانس پار سائل سائیکل نیکس جو ہے وہ انوائنڈنگ ہوتی ہے جس میں ڈین اے ہلکیز اور ہوتے ہیں نیکس پرٹ ہے جو پروٹیانز وہ ڈین اے کو لوس اپ کٹی تیہے ڈین اے ہوڈ ڈین اے کی کمبینیشن جو ہے وہ بائی ڈیریکشنری ہوتی ہیں پروسیز آتا ہے علامگیشن ساڑ دین اے پولیمریزز ہے وہ کمبائن ہوتی ہے نیو ڈین اے سٹینڈ کے ساتھ نیوکلوٹائیڈز ایڈ کرتے ہوئے جو کے سرٹینڈ جس طرح جس کی ایڈنگ 5-3 ہوتی ہے اس بھیرنگ کے اندر ایڈنگ کے اندر ایڈنگ کے ایڈنگ ہوتی ہے تاکہ ڈی ای نی سرٹینڈ کو ایلونگیٹ کیا جیسے کہ جو مین سرٹینڈ ہوتا ہے وہ اور جسٹر پسسٹینٹلی مینکہ سلیکنگ سرٹینڈ اس بلینڈیڈ ایرگولرلی اینڈ برنگ کیا بہتر آرینجمنٹ ہوتی دی ای کی نیگلوٹائیڈ ایڈ ہوتا ہے جو کہ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ایرگولرلی بلینڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک اکازو کی جو پارٹس ہیں ان کے ارینے میں ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ترمینیشن کے پروسس کو آتا ہے ترمینیشن کا یوکریٹس کے اندر ترمینیشن سے اس وقت جو ہوتی ہے جو جب یہ ریسپونس کرتی ہیں سٹاپ کوڈان کو اور سٹاپ کوڈان کو یہاں پر ترمینیشن ریسپونس کرتی ہے اس کے ریبوسومل اے سائٹ کے اندر اور اسکو ہوئر ہوتی ہیں اس کے لیے فٹرز کی رویز ہوتی ہے جس میں ای آر ایف ون ہے یا ای آر ایف ورسی یعنی کہ فیکٹرز ہیں جو بائند ہوتی ہیں اس اے سائٹ ہے بہل سامال اے سائٹ کے ساتھ کیسے ساعتکتے ہیں ایف ورسی یہ جو فیکٹرز ہیں جو ٹی پی یا کمپلیکس فارم میں جانے کے جو بائنڈ ہوتی ہے ای آر اون کے ساتھ اور یہ رسپونسیبال ہوتے ہیں کوڈان کو اور ایک اوگرنائز کرنے کے لئے یہ جو پروسیز اور ایوکیڈرز کی ترمینیشن پروسیز کے اندر ہوتا ہے تو ترمینیشن پروسیز کمپلیٹ ہوتا ہے دین کمپلسیز کرتے ہیں اس کے سیکنڈ پوشن کو جو کہ میں ازنیٹی ڈیزیز کے مطلب ہے جو 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 نیتی دیزیزز ہے جی کس طرح سے پھیلتی ہے تو مائکروبز کے بہت بڑی تضاعت کی وجہ سے جو نیتی کینیشن ہوتی ہے جس میں مائکرو آرگنیزمras اقلیوتر ہے جیس میں پروسیز بنیٹر ہیں جیسی کے لئے بہت زمین پروسیزیز کے لئے بہت زمین پروسیز سے ہیں مطلب جس طرح سے کوڈڈ تھا کوڈڈ آئینٹین اسی طرح سے جو جنیتی کینیشن ہوتی ہے مائکروبز کی وجہ سے ہوتے ہیں جس میں پیراسائٹس بھی انکلیوڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہیسٹرپلازموسیز ہے یہ سارے جو ہیں انکلیوڈ ہوتے ہیں جنیٹک ایلنیس کو کریٹ کرنے میں اور یہ جو مائکرو آرگنیزم ہیں یہ کنٹامینیٹ کرتے ہیں تو جنیٹس کو بپلز کو اور اس کے علاوہ یہ کلینیکل سائنس کے اندر یعنی کہ انمیسٹیکنلی جو ہے یہ ریلیس ہو جاتے ہیں اور پھر یہ بہت سارے بیماریوں کی وجہ بانتے ہیں آرگنیسان کے اندر دوسرے بعد یہ جنیٹس کا جو ایمپیپٹ ہوں آزوری کلینس کا وہ ہیوج ہو سکتا ہے انکلیس کی بہت سکی ہے بہت سیادہ ہے یہ بہت سارے رکسانات کی وجہ بانت سکتی ہے جنیٹس کے اندر ہی جنیٹس کے اندر ہی اس کے اوپر بھی مطلب سفرپوٹنک ویسا بھی بیٹر کرنی جنیٹک ایڈیناس کہ وہ بہترین کی زیادہ ثورکتی جو پوری کا دنیا کی اندر وہ بزنیس ہے یا اسی طرح بھی اور یہ بیٹرین کی وجہ سے پھیلتی ہے تو جو جنیٹک ایڈیناس ہیں وہ کیا کرتے ہیں بہترین کی آزیاد جیسے کے انفیق ہمیں گے سکتا ہے اور موزرنہیں اسی میکنس سوشل انفیق بھی سکتا ہے جیسے اس کا آدھا ہے جنیتی کو کنٹرول ہم کیسے ساتھا سکتا ہے تو جنیتی کو مطلب ملٹی ڈیسپنی اپروچ ہے یا جیس کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا سکتا ہے ابزرویشن اپزرویشن کو کنٹرول کرنے کے لئے اس کے دوابہ اور اس کے علاوہ جو بائی سیکیورٹی مایز ہیں ان کو موجود کرنا اس کے علاوہ کلیلی نیسری حفزنز ہے یا اس کے علاوہ لیپٹر کو کنٹرول کرنا اور اس کے علاوہ اس کو کنٹرول کرنے کے لئے جیسے نے مٹنے کے لئے جو ٹریننگ ہے پیپلز کی گوپوز ہے دنسلسل اس طرح کے گنات کے وجہ سے اس کو کنٹرول کیا سکتا ہے جو اس کو کم کیا جا سکتا ہے ایزونیٹک کے جو نیسیف ہیں اس کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے آئینیمال جو ویکسینیشن پروگرامز ہیں ان کو اگر پرموٹ کیا جائیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہائیجینی کی پریکٹسیز کو امپروو کر کے بھی اس کو بیماری کو روکا جا سکتا ہے جو بائی سیکیورٹی میر کو امپروو کریں جس میں لیو سٹوک کے پرڈکشن ہے یا اس طرح سے جو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جو ارگنیزم ہیں جو ارگنیزم ہیں اس کا بیالوجیکل کنٹرول کیا جا سکتا ہے سو آج ہم نے دسکس کیا جو سبجیکٹوزولوجی کے اندر 2016 کا پاسٹ پیپر تھا اور اس طرح ہم نیکسٹ دیو پاسٹ پیپر ہیں اور بھی ان کو نیکسٹ اپنی ویڈیو میں دسکس کریں گے سو تھینکیو سو مچ فار وچنگ مائے ویڈیو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ہوا چینل موسیقی